اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حاجت پیش آتی تھی تو آپ دو رکعہ نفل کی نیت کرتے موضوع کر کے اچھی طریقے سے اور پھر یہ دعا پڑا کرتے تھے اب تو مسلمانوں میں حاجت کی نفل کی رواجی ختم ہو گیا رواجی ختم ہو گیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بہت احتمال ہم سے یہ نماز دکھایا گیا کوئی حاجت ہوتی دو رکعہ نفل اللہ سے حاجت پیش آتی اب تو اسواب کے دنیا اور مادیت میں ایسا گھیر رکھا ہے مادیت میں ایسا گھیر رکھا ہے کہ اس غیب کی شان پر اور اس حضانے پر اور اس قدرت پر نظر جاتی بھی نہیں کہ وہ بھی بچ کر سکتا ہے ساری طوالائیاں اور ساری صلاحیتیں اور ساری نظریں انہیں مادی اشرا پر چلی جائیں یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا تو پھر یہ نہیں ہوگا اللہ کے نبی سبحان اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر ہاں دنیا کی حقیقت سے اور اللہ کے قدر اور طاقت سے باخبر اور کون ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں جب کوئی حادث پیش آتی تو آپ نماز حاجت پڑھا کرتے ہیں نماز حاجت پڑھا کرتے ہیں اور اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے اس سے بڑی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ اسے حاجت مانتی ہے میرے عزیدوں درہت کا پتہ بھی اس کی بیعادت بغیر کوئی نہیں حرکت کرتا ہے اور دمین کا ذرہ بھی اس کی حکم کے بغیر نہیں ہلتا اور سمندر اور دریا کے قطرے بھی اپنی جگہ سے اس کی حاجت کے بغیر نہیں ہلتے تو میرے حاجت دنیا میں اس ذات کے سوا کون پوری کر سکتا ہے تو پہلے اس کا درکھ کٹانا چاہیے لو ٹھیک ہے تدبیر بھی اختیار کریں اسباب بھی اختیار کریں ہاں تدبیر بھی اختیار کریں اسباب بھی اختیار کریں لیکن نماز حاجت کے دریعے اس کے درکھو درستک تو دے دیں اور اس کے سامنے اپنی حاجت تو پیش کریں بیماری ہو گئی حاجت کے نفر پڑ گئی کوئی رکاوٹ ہو گئی حاجت کی نفر پڑ گئی یہ تو گونا ہے پیٹ رہی بندش ہو گئی بندش ہو گئی بندش ہو گئی ہاں آملوں کے گر چکر پہ چکر رہے ہیں نہ جارے کیا کچھ ہے لیکن حاجت کی نفر کے توفی کوئی کوئی اری بھی آنے مازے حاجت چونکہ یہ تو پرانی بات ہے کوئی نئی بات ہونی چاہیے تاکہ میں وہ وزیفہ کھوں اگر اس کو بولوں اگر آپ کو ایک ٹام پہ کھڑے ہو گئے تو نے پانچ سو ایک مرتبہ اور وہ بھی قبلہ کی طرف ہو گئے نہ دائیں ہلنا ہے نہ بائیں ہلنا یہ وزیفہ پڑ لے اور جتنے وزیفے میں پبندیاں زیادہ ہوں گی وہ لگے کہ اتنا بڑا وزیفہ ہے ہاں جتنے وزیفے میں پبندیاں زیادہ ہوں گی کہ اس رنگ کے ساتھ لکھا ہو اور اس کلر کے ساتھ لکھا ہو اور اس باپران کے ساتھ لکھا ہو اور اس کو اس طریقے سے لکھا جتنے پبندیاں زیادہ اتنا احتمال زیادہ اور بھی جمعہ دیں حاجت پڑ یہ تو پرانی بات ہے یہ تو پرانی بات ہے اس کے احتمال ارے میرے عزیزو جو نبی کی سنت میں تاثیر ہے وہ کسی چیز میں تاثیر ہے جو پیارے نبی اللہ کی تاثیر ہے